ہمارے ملک میں کیا نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں ایک ایسا وزیراعظم جس کو سزا دی جاتی ہے اس کو ملک میں حکومت کرتے ہوئے باہر بھی نکالا جاتا ہے اب میں اس کی ڈیپٹ پر نہیں جاتی کہ وہ کیس کس پیرائے پر اترتا تھا نہیں اترتا تھا لیکن جب وہ سزا ہوتی ہے تو سزا میں وہ بیماری کے عذر کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے پھر اسی بیماری میں وہ واپس بھی باہر سے واپس آئے گا اور اس کے بعد وہ الیکشن کیمپینز میں بھی حصہ لے گا پھر ہمارے یہاں بزرعظم کے ساتھ ماضی میں بھی جو ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے سٹیٹمنٹس کی بات کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم ہے نو مائی کے حوالے سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اسٹیبرشمنٹ یہ تیہ کر چکی ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے ایک ایسی سنگین غلطی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی اور میرا خیال ہے کہ ساری خطہ معاف ہو جاتی ہیں لیکن شاید یہ ایک وہ خطہ ہے کیونکہ کبھی معاف نہیں ہوگی جان تک انٹرویوز کی بات ہے میری لئے حیران کن یہ نہیں تھا کہ انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا کیونکہ وہ ایک ہی قسم کی باتیں ہیں جو کہ سارے انٹرویوز میں کہی جا رہی ہیں جو اس پر فرح بہت زیادہ نہیں ہے صداقہ صاحب کی صرف مختلف بات یہ ہے کہ انہوں نے بشا بی بی کا ذکر کر لیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں بشا بی بی جو کچھ کرتی رہی یا ان کے حوالے سے جو کچھ بات کی جاتی رہی ابھی تک ایک تو وہ ثابت نہیں ہو سکا پوری دنیا پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ بشا بی بی نے کرپشن کی ہے لیکن بھائی اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ثبوتوں لے کے آئیں ان ثبوتوں کو پیش تو کریں ان کو مجرم بنا کے پہرے میں تو کھڑا کریں بات یہ ہے کہ زبانی جماعہ قرچ اپنی جگہ لیکن ابھی تک آن گراؤن پر ثابت نہیں ہوا وہ کیسز چل رہے ہیں اب وہ کیسز جب تک کسی منطق کی انجام پر نہیں پہنچتے ہم کسی کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ قصور بار ہے جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بڑز تھے وہ بڑے کمزور ثابت ہوئے کیونکہ اگر ہم ثابتہ ادوار کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ جیلے ثابتیں کارتے تھے کیسز بھگتے تھے لیکن وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑتے نہیں تھے اس بڑی تعداد میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا لیکن آپ کے پچھلے پروگرمز میں میں نے ایک چیز کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد اگر تو جیل سے نکرے اور اس جماعت کو اگر انتخاب میں حصہ لینے کا موقع ملا تو کم از کم یہ ایک نئی پاکستان تحریک انصاف ہوگی کیونکہ وہ تمام لوگ جو کہ پیراشوٹ سے اس جماعت میں اترے تھے یا لائے گئے تھے ان کے لیے جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور یہ تفریق بڑی واضح ہوگی کہ اس جماعت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اپنے کور لیڈران اور ڈیڈیکیٹڈ کارکو کون ہے وہ تمام لوگ جن کو جب پاکستان تحریک انصاف نے اروج دیکھنا شروع کیا تو سائیڈ لائنگا دیا گیا رہا تو ای تنگ یہ پورا پروسس ہے اس پولٹیکل پروسس سے اس جماعت کو گزرنا بڑا ضروری تھا خان صاحب کے ماترے کے اوپر جیل کا ٹھیکہ لگنا ایک بہت ضروری تھا میں ان کے سیاسی مستقبل پر نہیں جاتی لیکن جس پروسس سے وہ گزر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جماعت پولٹیکلی میچور ہو انہوں نے جس طرح کی طرح سیاست پاکستان میں رکھی ہے وہ کانٹروورشل ضرور تھی جس طریقے پارلمنٹ کو کنڈک کروائے گیا وہ ضرور متنازر تھا لیکن اب جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اب روک دینا چاہیے کیونکہ ان سٹیٹمنٹس ان انٹیوز کی وجہ سے ایک خاص ادالے کے اوپر اونڈیاں اٹھائی جائے ہیں اس سے بیٹھ رہے ہیں کہ وہ انٹرویوز ٹیلیویجن سیز کے اوپر نہ دکھائے جائے ہیں ہماری صاحبتی برادری کے اوپر بھی کوئیسن مارکس اٹھ رہے ہیں ہماری ٹیوی چینلز کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں ان کی پولیسیز کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں کلیکٹری بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ان انٹرویوز کی تشہیر کرنا بنتی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ انٹرویوز کیسے ہو رہے ہیں کیسے کروائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے رکھائے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے اس سے عوام کی سوچ میں کوئی قدیل ہی نہیں آئی اگر کوئی بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں تو پھر واقعی وہ چھوڑتا ہوا نظر بھی آئے وہ سہکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے جیسے کچھ ماہ پہلے ہم نے ہوتے میں رکھا کہ کلمہ پڑھ کے کہا جاتا تھا کہ ہم نے کسی سیاسی چھوڑتا ہی نہیں آنا چاہیے جیسے دن کے بعد وہ سہکام میں پاکستان پارٹی شامل ہو جاتے تھے تو پولٹکلی بھی ہماری ایلیٹ کو بچھوڑ ہونے کی ضرورت ہے کہ سیاست کی ڈینامکس جو ہے ان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہم سیاست کریں کیونکہ ہم ایکشن میں انہوں نے جانتے ہیں اور آسد عمر صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ بالکل کنارہ کشی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑے ہیں لیکن کچھ دن پہلے انہی کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ اسی طرح سے بات کر رہے تھے پی ٹی آئی چیئرمن کو ہی سپورٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آنے والے ٹائم میں وہی وزیراعظم ہوں گے ملک کے یہ جو صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اور فہین اصلا مرنے میرا خیال ہے وہ صرف پارٹی عوضہ چھوڑا تھا اس وقت انہوں نے پارٹی چھوڑ لے کی آپ بلکل سیاست سے کنارہ کشی کر رہے تھے